موسیقی جس طریقے سے میرے تمام سنی پیارے بھائیوں بہنوں منی ماں منی بچیوں آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عاصف جلالی نے گوزشتہ دنوں جو تقریب کے دوران جو نازیبہ لفاظ استعمال کیے ہیں وہ ناکہ ہوئی نے برداشتہ نہازہ وہ اپنے اس نازیبہ لفاظ کی آدائیتی پر اہل اسلط و جماعت سے معافی مانگتے ہیں میں ان کو میں کیا کہوں وہ عالم الدین ہے میں کیا حوالے ان کو دھوں اور کیونکہ سارے ان کو ماں سلام اللہ علیہ علیہ شان معلوم ہے کہ ڈاکٹر عالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو کیا شان اللہ نے عطا کی ہے اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے یہ باتیں بولنے سے پہلے کہ ان کی ترہیت رسول اللہ نے کی ہے جس کی ترہیت رسول اللہ کرے اس کے عمرے سبت جن میں کو بولے گئے ہیں ماں نے کہی تھی تو خطا کر تھی یہ دینے والے لوگ ہیں یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں ایک میں آتے کے جو اللہ یپین کے اندر یہ اضافہ کروں کہ یہ وہ بھرانہ ہے جو دیتا ہے یہ مانگتا نہیں ہے اور ایک بات میں اور بتاؤں کیا اگر آپ کو بھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ماں فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ اگر سر مانگے تو میرا ایمان ہے کہ اسی لئے پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سر پاٹھ کے ماں فاطمہ کے قرم میں کر دیے لیکن اس طریقے سے کہنا کہ ایک مسئلہ جو تھا ماں بری تھی ماں نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ باتیاں ماں نے کیا ہے اور ماں نے اوچھا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے اور جب ماں کو ماشاءاللہ جب آپ نے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بابا کی جب شام ماشاءاللہ تو مالو میں کہ آپ کو دینے والی ہستی ہے جب انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ معاملہ ہے تو صبح اللہ علیہ بول کے اس معاملے کو کہ شاید آپ نے جو وہیں وہ معاملہ ختم ہوا اور ماشاءاللہ اب اگر سکھی کر دیلاتا رہاں اپنے دورِ بردومت کے اندر ماں شاید بہت شکر چہلے بیعت پر فرمائی ماں صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہنا کہ گئی تھی تو ہمارے تو زبان سے یہ الفاظ نکرتے نہیں جس طریقے سے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے اور میں باپا تاجب پتا کہ ماں باپ کے اپنے اولاد کو اس لیے علیوں میں دین بناتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی آج کی گستافی کرے رسول اللہ کی جھر کی گستافی کرے اور جو علی کے حلاق جائے اس کے ضرور سکالے کیا اس لیے تمہوں کو علی میں دین بنایا جاتا ہے اگر اگر کوئی ایسے لیے علی بناتا تھا ایسے علی جو نام دین بناتا ہے کہ جو رسول اللہ کے آل کے خلاف ہو جائے تم اس کے ضرور سکالو اور تم جنے رسول اللہ کے عورت اپا ایدار اپنا کے ایمانی نبی اور آل نبی پر ہے دروب بھی نبی اور آل نبی پر ہے اور وہ خاتون جنگ ہے جس کی ماں اگر جنگ میں جانا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے ماں فاطمہ صلی اللہ علیہ و جنگ کی سردار مانے جو ماں فاطمہ صلی اللہ علیہ و جنگ جو دنیا میں بھی ان کو پشارت جنگ کی دے دی گئی ہو تم اس کو غور رہے کہ اس سے خطا تھی تو مان رہی تھی ناؤزباللہ شرم مانی چاہیے اور میں ان لوگوں کو بھی بورتا ہوں جو اس وقت ان کے زبان سے جو نازی کا انفاظ نکلے ہیں اور وہ ان کے ہمایت کے اندر جانے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ اہل سنت کی اور یہ ہے ہوا ہے یاد رکھنا اہل سنت میں کسی کی گستافی نہیں ہے نہ نبی کی نہ نبی کی آل کی نہ صحابہ کی نہ اولیاء کی اہل سنت جب ہی تا اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل سنت سے ہم نے غور امام سے شروع سے یہ سنا آئے کہ اہل سنت نے کبھی کسی کی بے آتنی نہیں کی اور آخری بات میں کہتا ہوں تمام ساداتِ گرامی سے کہ ساداتِ گرامی برائے کرم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ وہ جو میں شجرِ نصد بس کا ہے برائے کرم آپس کے تفر کے دور کرو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ کہ آج دیکھو سرِ عام ماں فادمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں کی جا رہی ہے سرِ عام حضرت ابو تعریف ردیلہ تعالی کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے سرِ عام حضرت علی قرآن علی قرآن و عجب کریم کا تقابل کے اندر جو میں ضرورت نکالے جا رہے ہیں سادات کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی میں سادات ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے آل کی جنہوں اپنے چھدوں کی جنہوں حیرت کرے اور اپنے آل اولاد کے اندر نبی اور آل نبی قرآن پر ڈالے اور میں یہ بہت تمام علماء اکرام سے کہتا ہوں اور تمام سنیوں سے کہتا ہوں کہ جو لا یا حمد اللہ محمد رسول اللہ قرآن پرتا ہے وہ اس کو جو ہے اس کے عمر باقے کو اپنا احتجاج کریں اور اس کو اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں کیونکہ ہر مسلمان کا ایمان کا مسئلہ ہے اور جس کا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ آسید علانی نے صحیح ماں بولا ہے تو پھر یاد ربنا تمہاری ماں جنہوں میں نہیں جائیں کیونکہ جنہوں کے سردار فرائے ماں فاطمہ صلی اللہ علیہ ایسے جو آنم بنے ہوئے ہیں اور اہل سنم کا نام لیتے ہیں یا اللہ ایس آنموں سے ہم کو پناہ آتا فرما وافر قواہ مل فندر اللہ بن عالمی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ